پہلی بار بلوچستان کو چیئرمن سینٹ لانے کا موقع ملا ہم نے انبار الحار کو اور ساجی سنجرانی کا نام دیا دونوں میں سے ایک نام فائنل کریں گے وزیرہ بلوچستان کی امران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس چیئرمن سینٹ مسلمی گنون سے نہیں بنانا چاہیے تحریک انصاف بلوچوں کے فائنل کو سپورٹ کرے گی امران خان کا اعلان پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور آسیف زردانی نے پہنچایا دونوں سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا قائد آزم اور علامہ اقبال کے فلسفے پر تحریک انصاف کا منشور تجار کر رہے ہیں امران خان کا سوشل میڈیا کنونشن سے کتاب بولے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن فیصلہ کن ہوگا نون لیگ نے پیسے دیکھر لوگ خریدے بلاول بھٹو کی زیرہ صدارت پپلز بارٹی کا مشاورتی اجلاس اجلاس میں پپلز بارٹی کے سینئر رہنمہ شریف بلوچستان سے چیئرمن سینٹ بنانے کی تجویز پر مشاورت بلاول بھٹو کہتے ہیں چھوٹے صوبے سے چیئرمن کا آنا اچھی بات ہے بی پی نے ہمیشہ وفاق کو مضبوط بنانے کی جنگ کی سپریم کورٹ کے حکم پر نو منتقب سینٹرز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری سپریم کورٹ نے سینٹرز کی دوہری شہریت کے کیس میں چار نو منتقب سینٹرز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کا حکم دیا تھا مولانا فضل الرحمان کا پی پز بارٹی کی قیادر سے رابطہ فضل الرحمان کی رضا ربانی کے نام پر اتفاہ کے لیے کوشش تیز فضل الرحمان نے پی پز بارٹی کو نو لگ سے رابطوں سے آگاہ کیا الڈی اے اور پیراغون سٹی سے متعلق از گود نوٹیس کی سامال پیراغون سٹی سے کوئی تعلق نہیں ساد رفیق کا سپریم کورٹ میں بیان سپریم کورٹ نے خوانچہ ساد رفیق سے بیان حلفی طلب کر لیا لاہور کے عوام گندہ پانی پی رہے ہیں اسب تعلقوں میں کیوں نہ جاؤں وہاں مریض تکلیف سے کرا رہے ہیں پیسہ قوم کا اشتہاروں پر تصویریں شہباز شریف کی کیوں چیف جسٹس کے سرکاری اشتہارات پر وزیراعلا پنجاب کی تصاویر کے حوالے سے از گود کیس کی رمارس چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے لیپ ٹاپ اور ہیلتھ کارز سکیم پر شہباز شریف کی تصاویر کا نوٹس لینے پر وزیراعلا احسن اقبال کا رتے عمل بولے چیف جسٹس صاحب حکومت کی کارکردگی جانچنا عوام کا کام ہے آپ اس طرح کے براناں کیسے دے سکتے ہیں کیا عدلیہ ایک سیاسی جماعت ہے اسلام علیکم روائل نیوز میں خوش آمدید میں ہوں معظم اسکر ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز موسیقی